دیٹے دیٹے نا خان یہ پوچھ رہی ہیں مفتی صاحب جنت میں مردوں کو تو ہورے ملیں گی لیکن عورتوں کو کیا ملے گا اچھی لیٹ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نو سال کی لڑکی سے نکاح کیا ہے یہ تو لڑکی پہ ظلم ہے بڑڈے بڑڈے لوگ پندرہ پندرہ سال کی لڑکیوں شادی کرتے ہیں یہ ظلم ہے بھائی ظلم ہے تو وہ لڑکی کھوں کر رہی ہے شریعت کے لحاظ سے کس کس طریقے سے گاڑی چلانا جائے تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں تم اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آجو اکثر آپ نے کافی بار کئی سنا ہوگا ہے ستر ہورے ہوتی ہے بہتر ہورے ہوتی ہے ستر ہزار ہورت ذہ HI ملتak یہ سوال آپ کے منحے میں بھی آتا ہوگا ہے میرے من میں بھی آتا ہے لیکن میرے من میں ایک عجیب سوال آتا ہے سوال یہ آتا ہے چلوں آدمیوں کو ستر بہتر جو بھی ستر ہزار ملتی ہے ملتی ہوگی لیکن یہ جو کالا بہرا اوڑ کے پوری جندگی گجار دیتی ہے اس کو آخر جنت میں کیا ملتا ہے اگر آپ کو کسی کو پتا ہو تو ابھی کمنٹ کر کے بتا دو ویڈیو پوچھ کر کے ہاں یہ کر لو پہلے نہیں تو میں آپ کو بتانے والا ہوں تو اس سوال کا جواب جاننے کے لیے آپ کا واہ نکلا ہمالے کی طرف ہمالے سے ہوتا ہو میں لدھاک پوچھا لدھاک تک مجھے جواب نہیں ملا پھر میں سیدھا پوچھا پاکستان اور پاکستان میں میری ملاقات ہوئی ان مولانا سے جنت میں جب عورتیں جائیں گی اور مرد حضرات جائیں گے تو مردوں کو تو اللہ تعالیٰ ستر ہوریں عطا کرے گا یہ کوئی رنڈی گانا ہے ان مولانا نے میرے سوال کا دیا انصر تو یہ سوال کا انصر آپ بھی سنیے میں بھی سنیتا ٹھیک ہے نا خان یہ پوچھ رہی ہے مفتی صاحب جنت میں مردوں کو تو ہوریں ملیں گی لیکن عورتوں کو کیا ملے گا دیکھیں جنت میں مردوں کو ہوریں ملیں گی آگے کا کیا سوچا ہے لیکن عورتوں کو کیا ملے گا خود قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پر ہوروں کی صفت بیان کی ہے ہوروں مقصوراتوں کی الخیام سور رحمان میں دو جگہ پر ہوروں کا ذکر آیا ہے اور عورتوں کو جنت میں کیا ملے گا اس کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا ہے لیکن ہماری پروبلم یہ ہے کہ ہم قرآن پلتے نہیں ہیں دین سیکھتے نہیں ہیں اس وجہ سے ہم ان تمام مسائل میں الجہ رہتے ہیں جنت میں جب عورتیں جائیں گی اور مرد حضرات جائیں گے تو مردوں کو تو اللہ تعالیٰ ستر ہوریں عطا کرے گا اور وہ تو عمل کے احساب اعتبار سے ستر کسی کو ملیں گی کسی کو ستر ہزار ملیں گی عورت کا چکر بابو بھائیہ عورت کا چکر بہت بیکار ہوتا ہے اور کسی کو بہت زیادہ ملیں گی تو یہ تو عمل کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہیں بہرحال مردوں کو ہوریں مل گئیں عورتوں کو کیا ملے گا تو عورتوں کو تین چیزیں ملیں گی ابے جلی بول کل صبح پنویل بھی جانے کا ہے پہلی چیز عورتوں کو کمارا پن ملے گا عورتوں کو باکرہ بنا دیا جائے گا سیوا اس کے کیوں مرد ہو تو کسی عورت سے شادی کر ستا ہے چونکہ اس کی اجازت ہے لیکن کوئی عورت اگر کسی کے نکاح میں ہو اس کا دوسرا نکاح نہیں ہو سکتا تو جو اصل چیز لڑکی کو جو سب سے زیادہ کوئی چیز پسند دے تو وہ ہے اس کا کمارا پن تو اللہ تعالیٰ جنت میں عورت کو اس کا کمارا پن عطا فرمائے گا کہ تم ہمیشہ کے لئے کماری ہو جاؤ شوہر اس کا اس کے ساتھ ہم بستری کرے گا معاشرت کرے گا لیکن اس سے بھی اس کا کمارا پن ضائع نہیں ہوگا ختم نہیں ہوگا وہ کماری کی کماری ہی رہنگی دیکھو بڑھوے کو دیکھو یا تم اپنے جیکے جاؤ آدمیوں کو ستر ہزار عورے عورتوں کو ایک مرد وہ بھی وہی مرد جو ان کو نیچے جمین پر ملتا ہے وہی مرد ان کو آجمان میں ملے گا ان کا کمارا پن برقرار رہے گا عورتوں کو سب سے زیادہ پسند یہی ہوتا ہے کیوں عورتوں میں یہی پسند ہوتا ہے دوسری چیز اللہ تعالی ان کو خادم عطا فرمائے گا خدام نوکر چاکر تیسری چیز اللہ تعالی ان کے دلوں سے جلن کپٹ حسد نفرت بغض کینا کو ختم فرما دے گا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نو سال کی لڑکی سے نکاح کیا ہے یہ تو لڑکی پہ ظلم ہے بڑے بڑے لوگ پندرہ پندرہ سال کی لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں یہ ظلم ہے بھائی ظلم ہے تو وہ لڑکی کھوں کر رہی ہے چوتیاں مت بناو لوگوں کو دیکھو یہ جو چیزیں ہیں جو جلن بوز نفرت کب ہوتی ہے کسی انسان کے ایک آدمی ہے اس کی چار عورتیں ہیں چار بیویاں ہیں اکلے اکلے مجھ نہیں لینے دوں گا مجھے بھی چاہیے ان میں سے تین بیویاں کم خوبصورت ہیں ایک عورت بہت زیادہ خوبصورت ہے تو کیا خیال ہے آپ کا ایک عورت کو ان تین سے نفرت ہوگی کپٹ ہوگی یا تین عورتوں کو اس عورت سے جو خوبصورت عورت ہے اس سے نفرت ہوگی اس کے خلاف میں مورچہ نکالوں گا میں آندولن کروں گا کہ عورت کو یہاں پر بھی وہی مرد اور اوپر بھی وہی مرد اور مردوں کو ستر ہزار خورے یہ کیا دو بات ہے ان عورتوں کے ساتھ میں انہوں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے پوری جندگی کالا بورا اور کے گھومتی ہے یہ اور ان کو کیا ملتا وہی مرد جو ان کو یہاں ملتا ہے آندولن کے لئے سب تیار ہوئے تو ظاہر ہے کہ تین عورتوں کو اس عورت سے کپٹ ہوگی جو کہ بہت خوبصورت ہے تو اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جنتی عورت جو ہوگی وہ حوروں سے ستر ہزار گناہ زیادہ خوبصورت کر دی جائیں گی اب اگر کسی مرد کو ستر ہوریں مل گئی یا ستر ہزار ہوریں مل گئی لیکن اس کی بیوی جو ہے جو دنیا میں جو عورت تھی وہ سب سے زیادہ خوبصورت ہے تو کیا خیال ہے کہ وہ ان ہوروں سے جو ستر اسے ہوریں ملی ہیں کیا ان سے زردہ برابر وہ اسے جلس پیدا ہوگی کیا اسے کپٹ ہوگی کیا اسے حسد ہوگا بلکل نہیں ہوگا کہ شریعت کے لحاظ سے کس کس طریقے سے گاڑی چلانا جائے تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں عورتیں تمہاری کھیتی ہیں چاہ جیسے مسلو تم اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آجو یعنی جس طرح چاہتے ہو آگے سے یا پیچھے سے میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے مجھے محب کر دے آپ لوگ سارے مجھے چھٹی دے دے میں اس دنیا سے چھٹی جاتا ہوں اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی جس کا درجو میں ہے یعنی اگلے حصے سے یا پیچھے کے حصے سے یا چت لٹا کر فائدہ حاصل کرو کو پیسہ پرپات پہ کونسی کونسی گھالی دینے کا سوچنا پڑھتا ہی رکھو ہائی پیل میں سوچنا پڑھتا ہے کی نیا گھالی کھنچا دوں مردوں کو جازت مل گیا تو ہمیں بھی جازت ہونی چاہیے کہ ہم بھی دو دو تین تین شادیاں کریں اس کے بارے میں آپ کا گیا چاہتے بلکل کرنی چاہیے عورت کیوں پسے عورت کیوں اس طرح بیچاری بن کے بیٹھے عورت کو بھی پورے حکوب دیں وہ بھی اپنی مرضی سے اپنا جیون ساتھی ڈھنڈے اور وہ شادی کریں پھر مرد کیوں چیزیں مارتے ہیں اے بولنے دے بولنے دے تکلیف ہو ہے بیچارے کو عورت اگر کرے گی وہ زنا میں آ جاتا ہے وہ بدکاری میں آ جاتا ہے عورت کریکٹرائز ہو جاتی ہے مرد کیوں نہیں پھر مرد کو بھی وہی سارا کچھ کریں جو عورتوں کو کریں پھر اگر مرد کو یہ یا کوک ملا ہے نا تو عورت کو بھی ملنا چاہیے پھر عورت بھی شادی کریں اور مرد کچھ بھی نہ کریں پاکستان کے مولانا کے گیان سے مجھے سنتوسٹک پراپ نہیں تو پھر میں گھومتا گھومتا واپس ہمارے انڈیا میں آیا پھر میں نے ایک مولانا ساتھ سے سوال کیا کہ عورتوں کو کیا ملتا ہے اس نے ایک سوال کیا کہ جیسا کہ آپ نے بتایا ہے جنتی مردوں کو ہورے رہیں گی تو کیا ہم عورتوں کے لیے کوئی ہورا رہیں گا نہیں تو رکو جا رہا سبر گرو اللہ رب العزت عورتوں جنتی مردوں کو ہورے دیں گا تو کیا عورتوں کو بھی ایسی ہور ملیں گے تو یاد رکھئے جو بات صحابہ کی اخوال سے ہمیں ملتی ہے اور جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں عورتوں کو نہیں کہا کہ تمہیں ہور ملیں گے کبھی نہیں کہا ہمیشہ بات صرف مردوں کے لیے استعمال کیا ایسے ہور کا معنی ہوتا ہور اعین موٹی موٹی آنکھوں والیاں دیکھ تو وہ مردوں کے لیے استعمال ہوں ہمیشہ کہ وہ تم کو ملیں گے عورتوں کے لیے نہیں ہوں اور اللہ نے جس فطرت پر دنیا میں مردوں کو بنا ہے عورتوں کو وہ فطرت وہاں بھی باقی ہوں مرد دنیا میں ایک سے زیادہ نکاح کر سکتا عورت کر سکتی ہے کیا وہ فطرت وہاں بھی باقی ہوں کیا کروں میں مر جاؤں پانی پی میری کوئی فیلنگ نہیں ہے ہا ٹھیک ہے پانی پی تمہاری فیلنگ تمہاری اکتو اٹھا ڈا کتھا ٹومی ساڈا کتھا کتھا وہ مولانا کچھ اور بول رہا ہے یہ مولانا کچھ اور بول رہا ہے بھئی عورتوں کے ساتھ میں یہ جاتک کیوں ہو رہی ہے بھئی ان عورتوں کے ساتھ میں انہوں نے بگاڑا کیا ہے تمہارا بھئی وہ خیرہ ہے کہ وہ ان کو کماری بنا کے رکھیں گے اور ان کو جیورات ملیں گے نوکر چاکر ملیں گے ایک مرد ملے گا اور یہ کہہ رہا ہے کچھ نہیں ملے گا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے ان کو تو وہ ہی ملے گا جو نیچے وہ اوپر ملے گا کچھ ملتا ہی نہیں ہے خورا نہیں ملے گا تو دوستو آج پاک میڈیا سے ریلیٹیڈ کچھ ہٹکے آپ کے بھائی نے کچھ نئے ایکسپریمنٹ کیا اگر آپ کو یہ ایکسپریمنٹ کیسا لگایا تو اس کے بارے میں آپ اپنے رائے کا اجہار کمنٹ بوکس میں کر سکتے ہیں اگر یہ آپ کو اچھا لگا اور پوجیٹیو ریسپونس ملتا ہے اس ویڈیو کے بارے میں تو آپ کا بھائی آگے بھی آپ کے لیے اس ٹائپ کے کچھ ویڈیو لانے کی کوشش کرتا رہے گا اگر مجھے تم سن رہے ہو تو تم کو تمہاری گل فرینڈ کی قسم ہے میرا اسٹاکرام کو فولو کر کے ہی جاؤ آتا اور بھائی کا یوٹیوب بلوگنگ چینل بھی ہے دونوں کا لنک ڈسکرپشن میں ہے جا کے ایک کو سسکرائب کرو ایک کو فولو کرو اور آپ کا بھائی آپ کے لیے پاک میڈیا سے ریلیٹر فنی ویڈیو روستنگ ویڈیو لاتا رہتا ہے آپ لوگ اپنا خیال رکھئے جائے ہند وندے ماترم جائے شیرام جائے شیرام جائے شیرام موسیقی